اچھا جو نظریہ پارٹی کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میں نے ریلائز کیا یہ چار مہینوں میں یہ ساڑھے تین مہینہ میں کہ ہماری اپنے پارٹی کے لوگ ہمارے عودے دار میں نے ریلائز کیا ان کو بھی پوری طرح ہمارے جو میں نظریہ لے کے چھبی سال پہلے نکلا تھا میں نے ریلائز کیا ان کو بھی نہیں سمجھ اس کی ہم کنفیوز کر جاتے ہیں کہ ہمارا پولیٹکس میں آنے کا مقصد کیا ہے اسے کنفیوز کر جاتے ہیں جو کہ پاکستان میں پاور پولیٹکس ہے پلیز یہ ریلائز کریں دو مختلف چیزیں ہیں پاکستان اگر آج مشکل میں پڑا ہوا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ ہماری پاور پولیٹکس ہے پاور پولیٹکس کا مطلب کہ کوئی نظریہ نہیں ہے اس میں وہ صرف ہوتا ہے پاور میں آنے کے لیے کیا کرو یہ دو پارٹیز آپ کے سامنے ایک گولڈن مثال ہے ایکزامپل ہے کہ کیسے ان کے اندر ٹوٹل آپچونزم ہے پاور کے لیے کوئی نظریہ نہیں ہے ان کا یہی دو پارٹیز کب سے اٹھاسی سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی ہیں اور برا بھلا یہ نہیں کہہ رہی کہ نظریاتی ان کے کوئی اختلاف آتے ہیں ان کا صرف ایک ہی ہے کہ وہ ایک کہتی تھی وہ چور ہے دوسرا کہتی تھی دوسرا چور ہے یہ بڑے سیریس الیگیشنز ہیں کرپشن کے کیسز انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ نواز شریف نے یہ ہدائبہ پیپر مل میں منی لانڈرنگ کی یہ کیس پیپلز پارٹی نے بنایا تھا اور یہ سر محل کا کیس اور جو ساٹھ ملین ڈالر پڑا ہوا تھا زرداری کا سویسلینڈ میں یہ نون لیگ نے کیس بنائے تھے تو یعنی دو پارٹیز ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کیا ہے یہ سیریس الیگیشن ہے اور ہوا کیا کہ جب جیسے ہی یہ واپس آئے دوزار آٹھ میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری دوزہ دفعہ گورنڈز گئی ہیں کرپشن کے اوپر تو ہم پاگل ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم نقصان پوچھا رہے ہیں دونوں نے مل گئے دس سال انہوں نے مل کے ملک کو لوٹا اور کوئی ان کی آئیڈیولوجی نہیں تھی صرف پیسہ پریزرور کرنا تھا پیسہ بناو اور پریزرور کرو اور یہ آج آپ کے سامنے اور ہی کلیر آ گیا کہ وہ جو ایک دوسرے کے خلاف تھے سب اکٹھے ہو گئے ہمارے خلاف تحریک انصاف کے خلاف سب اکٹھے ہیں کوئی نظریات نہیں ہے اس میں صرف انٹرسٹ ہے اور انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا کہ انہوں نے ایک گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کیا اس لیے نہیں کہ وہ گورنمنٹ کرپشن کر رہی تھی اس لیے نہیں کہ وہ ملک کی معیشت کو صحیح راستے پر نہیں لے کے جا رہی تھی مہنگائی کا انہوں نے استعمال کیا کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہم گورنمنٹ کرانا چاہتے ہیں عوام بڑی مشکل میں اور جو اللہ کیونکہ اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اس نے ساری قوم کے سامنے یہ اپیچونیزم کی سیاست ایکسپوز کر کے رنگ دی یہ جو چار مہینے میں ساڑھے تین مہینے میں انہوں نے کیا ہے یہ اب واضح ہے کہ نہ ان کا انٹرس تھا ایکانومی نہ ان کا انٹرس تھا مہنگائی صرف ایک انٹرس تھا این آر او لینا کوئی تیاری نہیں تھی ان کی یعنی اگر انہوں نے پاور میں آنا ہی تھا اور اتنی سازش کر کے تو کم از کم کوئی تیاری تو کرتے ایکانومی کو ٹھیک کرنے کیلئے کوئی روڈ میپ لے کے آتے کوئی پلان کرتے کہ ہاں ہم آئیں گے آتے ساتھی وہ مفتا اسماعیل بیٹھتا اور کہتا کہ یہ 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 ہم کریں گے اور اس طرح ہم اپنی ایکانومی کو سٹیبلائز کریں گے یا اٹھائیں گے کوئی پلان نہیں تھا پلان صرف ایک تھا اسیمبلی میں انہوں نے کیسے امنڈمنٹ پاس کر کے تو نیب کے قانون کو امنڈ کرنا تھا اور گیارہ سو ارب روپیہ آئی یہ امیجن کریں کہ قوم دوب گئی ہے ایکانومی بلکل ڈیفورٹ کی طرف جا رہی ہے ان کی اچیبنٹ ایک ہے کہ گیارہ سو ارب روپیہ ان کی کرپشن کا انہوں نے امنڈمنٹ پاس کر کے اس کو ماف کروانے کی کوشش کی یعنی دوسرا این ارہو لینے کی کوشش کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے